جاپان کا ٹورس ویزا فیملی ویزا ورک پرمٹ کیا پاکستانیوں کے لیے شروع ہو چکا ہے اب اس وقت اگر ہم اکٹوبر یا نومبر ڈسمبر دوہزار بائیس میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں جاپان تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے کیا کرائیٹیریا ہے ٹریول کرنے کا ویزا اپلائی کرنے کا کیا کیا اپ ڈیٹس ہیں آج یہ ساری اہم معلومات جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے آپ سے بزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم ساری انفرمیشن دینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں سیم کوششنز ہی پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے سکپ کر دیتے ہیں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو دیکھیں اچھا جی اگر حالی کی بات کی جائے تو لوگوں کے مائنڈ میں ایک کوششن ہے کہ شاید جاپان ابھی تورس ویزا ایشو نہیں کر رہا ابھی ان کی ویزا کٹیگری یہ بند ہے لیکن یہ بات بلکل غلط ہے جاپان بلکل تورس ویزا ایشو کر رہا ہے لیکن اس وقت ویزا ایشو کرنے کی کٹیگری جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اب اگر آپ تورس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اب آپ کو ایک پیکج پرچیز کرنا پڑے گا پاکستانی کمپنی کی بات نہیں کر رہا بلکہ جیپنیس کنٹری کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنے ویزا اپلائی کرنے تو آپ کو ایک گروپ بنانا پڑے گا پانچ بندوں کا یا دس بندوں کا اور پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک ٹریول پیکج جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گا جس میں ہوتل بکنگ ہوگی ٹریولنگ کی ساری کاؤسٹ ہوگی ائر سے پیکنڈ ڈروپ ائرپورٹ سے پیکنڈ ڈروپ بھی ہوگا فوڈ اور اکوموڈیشن سے ریلیمنٹ ساری جو چیزیں ہیں اس میں کور کرتی ہوں اب اگر اس پیکج کی بات کی جائے وہ پیکج اس وقت کافی کوسٹلی پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے میں فی الحال سیجیسٹ نہیں کرتا آپ ٹوریس ویزا جاپان کا اپلائی کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کو اشہ ضرورت ہے جاپان جانے کی تو پھر آپ کو وہ پیکج پرچیز کرنا پڑے گا اگر آپ ٹوریس ویزا ویداؤڈ ہوتل کنفرمیشن یا پیکج پرچیز کیا نہیں اپلائی کر سکتے جس طرح یہ کووڈ سے پہلے تھا حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں کافی کنٹریز نے جو ہے بھی ویزا دینا سٹارٹ بھی کر دیا لیکن جاپان نے چونکہ شروع تو کر دیا ہے اب کافی زیادہ ٹریبلنگ پوائنٹ جو انہوں نے اوپن کر دی ہیں ٹوریس کے لیے لیکن فیلحال آپ اپلائی نہیں کر سکتے ویداؤڈ پیکج پرچیز کیے ہوئے یاد رہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اکٹوبر نومبر کی بات کر رہا ہوں میں دوہزار بائیس کی کیوں ہو سکتا ہے لوگ یہ ویڈیو ہماری اگلے سال دیکھیں تو ان کے مائن میں کوئی کنفیوجن نہ رہ جائے اس لیے یہ بات اپنی کلیر کیجئے گا ایک حال ہی میں انفرمیشن پدا چلی ہے یہ ویریفائیڈ انفرمیشن نہیں ہے ایک سورس سے پدا چلی ہے کہ گیارہ اکٹوبر کو مائٹ بھی پوسیبل ان کے ویزا کیٹاگریز جو دوسری بھی ہیں وہ اوپن ہو جائیں لیکن پرسوں میں نے کال کی تھی جاپان امبیسی میں اس طرح کی ابھی کوئی فیلحال اپ ڈیٹ ان کی طرف سے نہیں آئی لیکن جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی گیارہ اکٹوبر کو تو میں ضرور ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو گاہے با گاہے ملتی رہیں پھر حال جاپان کا ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ریلیوینٹ کوئی بھی انفرمیشن آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسری اہم بات آپ کو ہمیں بتاتا چلوں جب سے کوئی آیا ہے جب بھی امبیسیز اوپن ہوئی ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے امبیسی ہو تو سٹارٹنگ میں کیا ہوئے سٹارٹنگ میں انہوں نے بہت سارے ویزا ایشو کی ہیں چاہے وہ کوئی بھی امبیسی ہو نیدر لینڈز کی ہو سپین کی ہو ترکی کی ہو یوکے ہو یا یو ایس سے ہو جب بھی کوئی امبیسی بند ہوتی ہے دوبارہ اوپن ہوتی ہے تو انیشلی وہ بہت زیادہ ویزا ایشو کرتی ہے کیونکہ اپلیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کی ویزا ریشو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ویزا ریشو اچھی ہوتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ویزا ریشو دوبارہ نال روپے چلی جاتی ہے اس لیے آپ تیاری رکھیں اگر آپ جاپان کا ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیلحال بہت زیادہ رشن نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ ہوتل کی اور ٹور پیکج کی جو ہے ان کی کنڈیشن ہتم ہوگی تو لوگ کیا کریں گے ان کا ویزا دھڑا دھڑ اپلائی کرنے لگ جائیں گے اس کا ایک اور بھی بینیفیٹ یہ ہے کہ ان کی امبیسی فیس نہیں ہے جاپان کی یہ بھی ایک پوزٹیو ایچ ہے لوگ اس کو دیکھیں پھر ٹرائی کر لیتے ہیں کہ چلے ہم ویزا اپلائی کر لیتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ ویزا اپلائی کرنے کی حائش مند ہے تو آپ اس طرح سے تیاری کریں کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ارینج کریں سیکنڈلی جو میریڈ پرسن ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ اپلائی کریں کیونکہ جب آپ وائف کے ساتھ اپلائی کریں گے آپ کے فائملی ٹائز سٹرانگ ہوں گے پیچھے بچے ہوں گے تو آپ کے ویزا لگنے کی چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کوورٹ سے پہلے جن لوگوں نے اپنے فیملی کے ساتھ ویزا اپلائی کیا ان کے ویزا ریشو بہت اچھی رہی بہت لوگوں کو ویزاز ملے اس سال بھی اسی طرح رہے گا جیسے ہی ویزا کیٹیگری ٹورسٹ کی ویڈاوڈ پیکیج آپن ہوگی تو یہ اسی طرح سے اس کو پروسیڈ کریں گے اس لئے آپ اپنی تیاری اس طرح سے رکھیں کہ بینک سٹیٹمنٹ بنائیں اور جیسے ہی جاپان کی امبیسی پروپرلی ٹورسٹ ویزا سٹارٹ کرے گی دینا ویڈاوڈ پیکیج تو ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ